مچہ یہ ہے سٹوری ٹائم ہمارے سیٹ پہ بہت پیارے پیارے سے بچے موجود ہیں چلتے جی جلدی سے بچوں کی طرف اور ہمارے آج کی جو سیگمنٹ ہیں جو گپ شپ ہیں جو مزی ہیں جو باتیں ان کو شروع کرتے ہیں جی تو اسلام علیکم و علیکم السلام کیا حال چال ہے آپ دونوں کی ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی آپ سب سے پہلے تو اپنا نام بتا دیں ہمیں حفظہ انایہ حفظہ انایہ آپ اتنی پیاری بن کے آئیں کس نے ریڈی کیا آپ کو ماما ماما نے ریڈی کی ہے ماما نے تو آپ کو بہت اچھے ریڈی کی ہے اور آپ کا کیا نام ہے محمد حنجلہ عمران محمد حنجلہ عمران اب پورے شو میں آپ کو انہی تین نام اس سے بلاؤں یا اگر آپ مجھے کوئی ایک نام بتا دو تاکہ میں اسی سے آپ کو بلالوں ایک نام حنجلہ حنجلہ تو ہم آپ کو حنجلہ کے نام سے آج بلاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور کونسی کلاس میں بڑھتے ہو ٹو ٹو کلاس میں بڑھتے ہو ہمارے ببلو ٹو کو سیکنڈ سمجھتے ہیں اور بہت ان کے لئے ان کے لئے ان کے لئے ایک پوزیشن ہے خیر ابھی ببلو سے بھی ببلو کے پاس چلتے دیکھتے ہو وہ کیا کہنے اور انایا آپ کونسی کلاس میں بڑھتے ہو کیجی آپ کیجی میں بڑھتے ہو کیجی مطلب کینڈرگارڈن ہمارے یہ ہمارے 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 ہوتا ہے اچھا بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں اوکے منڈے اور ٹیوزڈے اس کی چھوٹیاں تھی منڈے کو پیر ٹیچر میٹنگ تھی اوکے اور آج اس کے سکول نے جانا تھا موڈل ٹاؤن پاک اوکے ٹھیک ہے تو مممہ نے کر دیا تھا کروس کے موڈل ٹاؤن نہیں جانے گے اوکے تو اس لئے دو چھوٹیاں گئی اوکے ویری نائس ٹھیک دن ہو گیا اور کچھ بتانے آپ کو اور کوئی شیڈیولنگ بغیرہ ڈسکس کرنی ہے میرے ساتھ نہیں پکی بات ہے اوکے ٹھیک ہو گیا اچھا آپ دونوں کچھ میس کر رہے ہیں ہمارے سیٹ پر کسی کو میس کر رہے ہو زرہ سوچ لو کسی کو میس نہیں کر رہے اگر میں نے اس کو بھلا لیا تو وہ اس نے نراز ہو جانا ہے کسی کو میس تو نہیں کر رہے کس کو میس کر رہے ہو ببلو ببلو کو میس کر رہی ہیں تو چلنجیں ببلو کو جگاتے ہیں السلام علیکم کیا حال چال ہے بھائی آپ کے آرے میں تو بہت مزے میں ہوں آپ تو مزے میں ہوتے ہیں آپ تو بھائی ہر چیز کو بڑا انجوئے کر رہے ہوتے ہیں یہ بتائیں کہ کدھر تھے ابھی تک بڑی خاموشی رہی ہے کیا کر رہے تھے آرے میں نے کھا رہا تھا چیزیں کھا رہا تھا بہت زیادہ آف آب ببلو کبھی تو چیزوں سے باہی راجہ کریں آج کیا کھا پی رہتے ہیں آرے آج لو مجھے پیسے ملے بہت زیادہ ماما نے دے دیا آپ کو اتنے داتا پیسے آرے نہیں 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 پھر ماما نے پیسے رکھ کے بھول دی اوکے تو وہ میرے دیکھے اٹھا لیا اور کھا لیا اس سے چیزیں یہ کیا کر کے آیا ببلو ہرے ماما تو بھول دی گیا یہ بہت بری بات ہوتی ہے سن لیا یہ کتنی غلط حرکت کر کے رہے ہیں روزان نہ یہ ہمارے ببلو کوئی نہ کوئی گندی حرکت کر کے ادھر آ جاتے ہیں ہرے وہ تو گم جانے تھی اگر میرا اٹھاتا تو اگر آپ نہ اٹھاتے تو آپ اٹھا تو لیے اگر آپ نے تو ماما پہ دے دیتے ان کے ہینڈ آور کر دیتے تو کیا ہو جاتا ہاں ہرے کتنی بری بات ہے تو وہ پھر مجھے اس کا کیا فائدہ ہونا تھا ارے یہ ایمانداری ہوتی ہے ببلو اگر آپ کو کسی کی کوئی چیز ملتی ہے بجا ایسے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو اپنی پروپرٹی بنا لیں آپ اپنی ماما کو ہینڈ آور کر دیتے کہ یہ نے ماما یہ آپ کے پیسے تھے جو مجھے نظر ہے اور آپ میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو بتا ہے ماما مجھے نہیں دے رہے تھی پھر ہو سکتا ہے ماما آپ کو یہ نام کی طور پر دے دیتی ہو لیکن دیکھا ایک تو آپ نے غلط بھی حرکت بھی کی اور اوپر سے اب جب ماما دیکھ رہی آپ کی ماما یہ باتیں سن رہی ہوں گی اور اب جب ان کو پتا چلے گا نہیں 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 ماما کو نہیں دکھا رہا نہیں نہیں ببلو آپ تو ماما کو دکھاؤں گی میں آپ کی کہ یہ ببلو کیا حرکتیں کرتے ہیں اور کیسے اپنی ماما کے پیسے اٹھا کر کھا جاتے ہیں آپ دونوں نے کبھی ایسا کیے نا جی ببلو دیکھیں کتنی اچھے بچے ہمارے پاس آتے اور آپ ان کے سامنے اپنی گندی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے جو آپ نے غلط کام کی ہوتے ہیں وہ آپ آگے در ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں کتنی بری بات ارے آپ کو میرے ساری باتیں بری لگتی ہیں میرے بولنے لیے نہیں بولیں لیکن اچھی حرکتیں بھی تو کیا کریں یہ کیا کہ ہر روز آپ کوئی نہ کوئی غلط کبھی میں بھی تو سنوں کہ ببلو آج کوئی اچھا کام کر کے آیا ہے کبھی ہمارے دیکھنے والے جو دوست ہیں ان کو بھی پتا چلیں ہاں بھئی ببلو آج فائنلی کوئی اچھا کام کر کے ہیں روزانے کوئی نہ کوئی غلط کام کر کے آ جاتے ہیں ارے کل میرے اچھا کام دیا تھو نا کیا تھری مارکس لائے دے میرے انگلیش پہ یہ سن رہے ہیں آپ دونوں تھری مارکس لانا اچھی بات ہوتی ہے اور ببلو کو لگتے ہیں تھری مارکس اگر وہ لے آئے تو پتا انہوں نے کون سا تیر مار دیا اور بڑے خوش ہوتے ہیں تھری مارکس لانے پہ اور میں فرسٹ آ رہا ہوں فرسٹ آتی ہے ببلو کچھ سیکھیں ہماری ادھر آنے والی جو گیسنم سے بیبی تو فرسٹ آتا ہوں گیا کدھر سے کہاں سے فرسٹ آ جاتے ہیں آپ شروع سے میں بھی آتا ہوں آپ بھی فرسٹ آتے ہو آرے ببلو بس آج تو آپ چلی جائیں یہاں سے ایسے بچے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں آتے ہیں ببلو جو اتنے انٹیلیجنٹ اور اتنے سمارٹ ہوتے ہیں اور آپ انگلیش کے اگزیم میں ٹری مارکس لے کے تو آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آپ نے کوئی کیا ہی بڑا کام کر دیا آرے آپ کو پتہ ہے آہ سیونٹی فائیف میں سے ٹری ہے سیونٹی فائیف میں سے ٹری مارکس لے ہیں جی بیری نائس ببلو کی سلو کلیم آہ بیری نائس بہلکم ببلو بہت اچھا کام کیا بے نو کلیپنگ میں تو ویسی ان کو کہہ رہی تھی اس پر کلیپنگ بنتی ہے کوئی نہیں بنتی ہے بس ببلو ہمارے خوش ہو جاتے ہیں آئی دا ہے ہاں سلو کلیپ بنتا ہے ان کی اس بات پر اچھا بچوں آپ لوگ مجھے بدائیں جس طرح سے یہ ببلو نے تو اپنی حرکتیں بتا دی ٹھیک ہے ببلو کا تو راز کھل گیا کیمرہ کے سامنے اب اگر اس کو چیز لینی تھی تو پھر ماما سے پوچھ کر ہی لینی تھی جی بتائیے ماما کی پیار مارتی ہے تو وہ پیار بھی تو کرتی ہے ماما پیار نہیں کرتی مارتی ہے مجھے کیا تھی یہ سارا دن کھاتے رہتے ہو کھاتے رہتے ہو مارنے گئے کیا تھی پیار ہوتا ہے کچھ سیکھیں ہمارے بچوں سے ببلو میں آپ کو ادھر بلاتی ہوں کہ ببلو ہمارے سٹوری ٹائم پر آئے بچوں کو اچھے اچھی باتیں سنائے یہ تو بچے آکے آپ کو اچھی باتیں سکھا دیتے ہیں اچھا کیا آپ کیا اچھا کرنے کا فائدہ ہو آپ کو فائدہ ہوگا غلط کام کر کے تو آگئے ہیں آپ دونوں نے بھی کبھی ایسا کوئی کام کیے کہ آپ لوگوں نے چھپکے سے بھئی مانی کر دیو جیسے ابھی ببلوک اپنی ان کی ماما کے پیسے ملے تھے انہوں نے چھپکے سے کھا لیا اور ماما کو بتایا بھی نہیں آپ دونوں نے کبھی کوئی ایسا کام چھپکے کیے کبھی کسی فرینڈ کی بک رکھ لی ہو کبھی کسی فرینڈ کی پینسل اچھی لگی ہو تو وہ سکول میں چھپا لی ہو ایک دن میں نے گلت کام کیا تھا اس نے اپنی ٹیچر کی سکیل چھوڑا لی پھر اس بات پتا ہے اپنے ٹیچر کی سکیل چھوڑا لیا اور ماما نے دیکھ لیا تو پھر ماما نے کہا آپ نے ٹیچر کو باپ پر دینا ہے پھر جب میں گئی میں نے ان کو کہا چھوڑی ٹیچر میں نے آپ کا یہ سکیل ہے اور پھر ٹیچر کی مارا ہوگا بہت زور جوڑ دے نہیں مارا دیکھا اگر آپ اپنی غلطی ایکسپٹ کر لیتے تو آپ کو کوئی مارنے پڑتے ہیں مجھے تو ماما مارتی ہے انایا آپ کو پتے آپ نے یہ کتنا اچھا کام کی ہے کہ ایک تو آپ سے غلطی ہوئی ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایکسپٹ کیا آپ نے ماما کو آکر بتایا اور جب آپ نے واپس ٹیچر کو ریٹرن کیا ٹیچر بھی خوش ہو گئی اور اللہ تعالی بھی خوش ہو گئی آپ سے آپ نے تو بہت اچھا کام کر دیا اور اب پھر انایا نے ظاہر ہے یہ سوچا کہ اب میں نے ایسا غلط کام نہیں کرنا ہے نا میں نے نہیں کیا دیکھا کتنی اچھی بچیں ہیں انایا ببلو ارے میں بھی نہیں کروں گا آپ ایسی کہتے ہیں لیکن کرتے ہیں ببلو ہمیشہ یہاں پر آکر ایسی کہتے ہیں انایا کہ اب میں یہ غلط کام نہیں کروں گا لیکن اگلی دن اب جب اگلی اپیسوڈ میں آئیں گے لیکن میری ماما کے پیسے چھرائے نہیں تھے چھرائے نہیں تھے لیکن بھئی ایمانی تو کر دی نا ایمانداری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ببلو جب جا رہے ہوتے تو ماما دیکھ لیتے تو ماما سے مار بھی تکھانی چاہی گی نا اب ایک کام ہو سکتا ہے ببلو ہرے وہ کیاں وہ کیاں اب بتے کیا ایک کام کرو گھر جانا ٹھیک ہے اور اپنی ماما کو جا کے جیسے ہماری انایا نہیں کیا ہے نا آپ بھی اسی طرح کرنا گھر جانا ماما کو جا کے بتا دینا کہ میں آپ کے پیسے اٹھائے تھے ہرے نہیں نہیں سو ری کر لینا ہاں سو ری کر لینا ہرے نہیں ماما مارے گی ارے نہیں ماریں گی دیکھ لینا نہیں ماریں گی ہم گارنٹی دیتے آپ کو آپ کی ماما نہیں ماریں گی اوکے اوکے ڈن ہو گیا ڈن پھر آپ نے ہمیں ایکس اپیسو بتایا کہ ماما نے آپ کو کیا کیا اوکے اوکے ٹھیک ہے چلے جی ببلو کو ایٹلیسٹ یہ بات تو سمجھ میں آئی اچھا اب یہ ہماری باتیں تو چلتی رہیں گے انایا تو ایک کام کرتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم اپنی ایک مزیدار سے کہانی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جی بچوں آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا یہیں پر بیٹھ کے ہمارا ویٹ کرنے کیونکہ ہم بھی یہاں پر بیٹھ کے آپ کا ویٹ کریں گے تو جلدی سے ایک چوٹا سا بریک لیے واپس آئیے اور دیکھتے رہیے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک جی ہم آ چکے ہیں اپنی بریک سے واپس اور امید کھٹیں گے آپ لوگ یہاں سے ہلے نہیں ہوں گے تو ہم بھائی حاضر ہو گئے آپ کے سامنے اپنی کہانی شروع کرنے کے لیے لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے بچوں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا ہمیں کچھ سنانے کا موڈ ہے بھی کی نہیں تو بچوں کیا خیال ہے کچھ سنا دیں ہمیں کچھ زبردست ہے کیا سنائیں گے آپ انایا ہمیں آیت الکورسی آیت الکورسی آپ کو آتی ہے ایرے واہ تو بھائی بھی جلدی جلدی سنائیں تاکہ جو بچیاں میں چھوٹے چھوٹے آپ کے جاتے دیکھنے ہیں وہ ان کے اندر بھی سیکھنے کا جذبہ پیدا ہو تو سنائیں جی ماشاءاللہ ببلو سبحان اللہ انایا نے تو کمال ہی کر دی ہے بھائی آپ کی بہن نے تو پوری آیت الکورسی آگ کی ویا اچھا انایا اب ہمیں ذرا یہ بھی بتائیں کہ آیت الکورسی ہمیں کب پڑھنی چاہیے کچھ بتا آپ کو جب در لگتا ہے ویری نائس اور بھی ایک یاری کہ خواب میں پڑھنی چاہیے خواب پہ پڑھنی چاہیے مطلب ہے مجھے خواب میں بہت در لگتا ہے ہاں گندی حرکتیں کم کیا کریں تو خوابی اچھے اچھے آئے آپ کو کیوں غلط کیسے خواب آتے ہیں آپ کو ببلو جن آتے ہیں جن اچھے کام کیا کریں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو خوابی ہمیں اچھے اچھے آتے ہیں اور جب گندے کام کرتے ہیں تو خوابی گندے ہیں تو اس لئے اچھے کام کر کے اور رات کو سونے سے پہلے جو بھی ہمیں انایا نے اتنی پیاری سی سی آرتل کورسی سنائی ہے وہ پڑھ کے سویا کریں میں بھی یہی پڑھ کہ سوتی ہوں اور سونے کی دعا بھی پڑھ لیتا ویری نائس ویری گوڈ انایا تو بھئی ہماری بہت اچھی بچی ہے اور بھئی آپ کی بہن نے تو اتنی پیاری سی میں اتنی پیاری سی سنا دیا آپ کیا کیا موڑا سنانے کا نات نات کمال کی ہے بھئی آپ دونوں چلیں سنائیں جی میرے کملی والے کی سنانے میرے کملی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی سنائیں جی بسم اللہ کریں میرے کملی والے کی بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے میرے کملی والے کی شان ہی نیرالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے دو جہاں کے داتا ہیں سارا جگ سوالی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ہمیں نات سنائیے اس کے آگے بھی تھا اس کے آگے بھی تھا سنانی ہے اچھا ہم آف دا کیمرا آپ سے باقی کی سنوں گے ٹھیک ہے ابھی آپ کو پتے آپ کا نام ہے بھول گی بھول گی دیکھا محمد حنجلا عمران حنجلا اوکے حنجلا ابھی آپ کو یاد ہے ابھی آف دا کیمرا ابھی جب ہم بریک پہ گئے تھے تو ہمیں انائیہ ایک بڑی اچھی سی پوئیم سنا رہی تھی مجھے یاد آ گیا اور وہ پوئیم کوئی چاند والی تھی وہ یاد آیا آپ کو تو وہ بھی تو سنائے نا ہمیں اچھا ٹھیک ہاں سنائیں سورہ جب چھپ جاتا ہے چان لکل کر آتا ہے سورہ جب چھپ جاتا ہے چان لکل کر آتا ہے تارے جم جم کرتے ہیں بچے کھل کھل ہاتے ہیں بچے کھل کھل ہاتے ہیں دادی اممہ کے تھی بب لو انجوئی کر رہے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ یہ تو ٹوینکل ٹوینکل اردو میں سنا رہی ہے یہ لگتا ہے مجھے بلو کہاں ٹوینکل ٹوینکل کہاں اتنی پیاری سی وہ سنا رہے ہیں اس میں بھی تو ستارے ستارے ہیں بب لو کسی بھی پوئیم کو کسی کے ساتھ بھی میچ کر دیتے ہیں خوابوں میں وہ جاتی ہیں بچے جب سو جاتے ہیں خوابوں میں وہ جاتی ہیں کون جاتے ہیں خواب میں کون جاتے ہیں خواب میں پڑیاں پڑیاں جاتے ہیں خواب میں چڑیلے آتی ہیں چڑیلے ببلو کے خواب میں تو چڑیلے آتی ہیں ببلو کیا کہنے اب خواب میں پڑیاں جاتے ہیں بچے جب سو جاتے ہیں خوابوں میں وہ جاتے ہیں بچے جب سو جاتے ہیں خوابوں میں وہ جاتے ہیں اب وہ نیچے آتی ہیں اپنے پر پھیلاتی ہیں میتھے کی سناتی ہیں پھر واپے سو جاتی ہیں میتھے کی سناتی ہیں پھر واپے سو جاتی ہیں اوکے ویڈی نائس سب سے زیادہ اوزور کی کلیپنگ آپ کے بھائی نے کیا آپ کے لئے بہت نائس بہی بہت اچھی ہمیں تو آپ کے پوئیم بہت اچھی لگی ہے نایا کیونکہ بب لو کہانی بھی شروع کرتے ہیں بچے ویٹ کریں کہ کب کہانی شروع ہوگی کب کہانی شروع ہوگی ہماری تو پوئیمز ہی نہیں ختم ہوگی تو جی فائنلی آپ کہانی کو شروع کرتے ہیں کیا خیال کریں 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 شروع کریں چلو جی کہانی ویسے کہانیاں سننا پسندے آپ دونوں کو پھر تو بڑا مزائے گا آپ دونوں کو کہانی سننے کی کہانی میں بہت مزا آتے ہیں کس کی کہانی میں نبیوں کی کہانی میں کون سناتے آپ کو ماما ویری نائس بہی کمار ہے لیکن آپ تو ہمیں جنگل کی سراتی ہے بس ہاں لیکن میں جنگل کی اور جانوروں کے سناتی ہوں تو آپ اسی سے کام چلا لے نا آپ کو پتے ہیں بچے بڑا انجوئی کرتے ہیں ہماری کہانیاں سن کے ہاں تو ہاں جنگل میں جا رہے ہیں ہم آج بھی ویسے باب لو کہے تو صحیح رہے ہیں آج بھی میری کہانی جنگل میں ہی ہے لیکن تھوڑی سی ہٹکے ہیں شکر ہے کیونکہ اس میں کوئی جانور نہیں ہے آج ہماری کہانی میں کوئی جانور نہیں ہے اچھا جی تو پیارے بچوں ہماری آج ہی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں رہتا ہوتا ہے ایک لکڑھارا ایک لکڑھارا رہتا ہوتا ہے ایک پیارے سے گاؤں میں اور وہ گاؤں اس کا بڑا پیارا ہوتا ہے اس لکڑھارے کی ببلو روٹین یہ ہوتی ہے کہ اس نے صبح اٹھنا ہوتا ہے اور وہ جنگل کی لیکن آپ تو دوپہر میں اٹھتے ہیں آپ تو بہت سوتے ہیں ایک بجے اٹھ جاتے ہیں ایک بجے دوپہر ہی ہوتی ہے ببلو کیا ہو گیا ہمارے جو پیارے بچے ہیں انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے یہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ لوگ اس کو کہتے ہیں صبح اٹھنا شام سات بجے اٹھتے ہیں صبح سات بجے ببلو اوہ اچھا جی آپ دو اٹھتے ہیں ایک بجے اور سکول سے چھٹیاں بھی بہت کرتے ہیں تو آپ کو کیا پتا ہو کہ صبح اٹھنا کس کو کہتے ہیں اوہ آپ کہانی آگے شروع کریں اوکی تو کہانی اب اس لکڑھارے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح اٹھتے ہیں اور اپنے روٹین شروع کرتے ہیں اس کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ وہ ناشتہ وغیرہ کرتا ہے اور اپنی کلھاڑی اٹھاتا ہے اور جنگل کی طرف نکل جاتا ہے جنگل میں اس کو جہاں پہ بھی کوئی بھی پیارا پیارا سا درخت نظر آتا وہ وہاں پہ درخت کو کٹنا شروع کرتا اوہ کتنا زالیم ہے یہ تو زالیم کیسے اوہ درخت تو لگانے چاہیے یہ کٹ رہا ہے ہاں بات تو آپ کے صحیح ہے لیکن کیونکہ وہ کام کر رہا اوہ تو شلم میری برائی رضا آتی ہے اوہ ببلو وہ کام کر رہا ہے نا اس کو اگر وہ لکڑیاں کٹے گا نہیں ان کو آگے بیچے گا نہیں تو وہ اس کے پاس ایک خواب یہاں سے پہنے ہیں چھا یعنی کہ ظلم کرنا اچھی بات ہے کیا کرنا اچھی بات ہے یو نہیں کس نے بولا آپ کو ظلم کرنا اچھی بات ہے میانے میں کر رہی ہیں اوہ میرے قبلياں ہیں گھل میرا sizär کو ٹھول ش حسین میں مانے میں لدھے جائے گا وہ لکڑیاں کٹ رہو درخت کین کیا نہیں وہ کوئی ذلم نہیں کر رہا بھائی اس کو اپنا گھر چلانے ہیں اس کو پیسے کمانے ہیں اس کو چاول ببلو کی طرح برگر وقارہ گھر لے کر آنے تو پیسے ہوتے چاہیے ہوں گے نا پیسے لانے کے لیلے اس کو محنت کرنی پڑے گی اچھا اچھا باگے شروع کریں جی 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 اوکے تو اب وہ اس کا یہی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ لکڑ ہارا دیکھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بیچ کر تو اس کا گزارہ ہی نہیں ہو رہا اس کے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں آ رہے تو وہ بچارہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ لکڑیاں کارتا ہوں اور زیادہ پیسے کماتا ہوں یادہ کہ لالچی ہے نہیں لالچی نہیں ہے محنت کرنا اچھی بات ہے نا وہ زیادہ محنت کرنا چاہ رہے ہیں اچھا ہاں اب وہ نکل جاتا ہے جنگل کی طرف اب وہ بہت جنگل میں آگے نکل گیا تاکہ اس کو بہت بڑا درخت ملے اور وہ اس کو کاتے اور اس کی لکڑیاں کٹھا کر کے بیچے اور اس کے پاس زیادہ پیسے آئیں تو اب وہ بچارہ اپنی کلہاری اٹھا کر نکل جاتا ہے بھئی صبح صبح جنگل میں اب جنگل میں دوڑ چلتے 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 ایک تو بچارے کو پسینہ بھی آ رہا ہے سویٹنگ بھی ہو رہی ہے وہ تھک بھی گیا ہے لیکن آپ کیا کریں اس کو محنت بھی تو کرنی ہے تو اب وہ اپنی کلہاری اٹھا کر نکل جاتا ہے اب وہ ڈھونٹا ہے کہ اس کو کوئی ایک اچھا درخت ملے تو فائنلی اس کو ایک اچھا درخت ایک بڑا اور بڑا موٹا اور پیارا سا درخت اس کو وہاں پر جنگل میں مل جاتا ہے اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی کلہاری نکالتا ہے اور اپنی کلہاری کے ذریعے ان درختوں کو کاتنا شروع کرتا ہے تاکہ اسے وہ کیا حاصل کریں پیسے لکڑی تاکہ اس درخت کو کاٹ کے اس کو لکڑی مل جائے میں یہ ہی تو کہنے لگی تھا تو وہ لکڑی کاٹنے کے لیے بھائی اس نے اپنی محنت کر دی شروع ٹھیک ہے اب وہ بچارہ اتنی محنت کر رہے ہیں اب محنت کرتے کرتے لکڑی کاٹتے کرتے اس کی کلہاری اس درخت کے قریب جو ایک اتنی بڑی ساری ندی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی کلہاری گر جاتی ہے اور وہ وہی پر درخت بھی بیٹھا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اوہ مائی گوڈ یہ کیا ہو گیا مطلب میری تو کلہاری گر گی جس کے ذریعے میں محنت کرتا تھا جس کے ذریعے میں پیسے کماتا تھا جس کے ذریعے میں کام کر کے اپنا گھر چلاتا تھا میری تو وہی چیز ہی ندی میں گر گی اب میں نئی کلہاری کہاں سے لاؤں گا میرے پاس ہوتے ہیں پیسے بھی نہیں ہے کہ میں ایک نئی کلہاری خرید لوں اب وہ بچارہ کیونکہ وہ بہت غریب ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ بہت اداس ہوتا ہے اور وہ رو بھی رہا ہوتا ہے کہ اب وہ نئی کلہاری کہاں سے لے کر آئے اب وہ اسی دوران ہی جب وہ رو رہا ہوتے اس کو ندی سے ایک آواز آتی ہے جین صرف آپ کے خوابوں میں آتے ہیں ہماری کہانے میں کوئی جین نہیں ہوتا سنیں تو صحیح ندیر سے کیسے آوازیں بھی میں بتاتی ہوں اب جیسے اس کو آواز آتی ہے وہ فٹا فٹ پیچھے بھڑتے اور وہ دیکھتا ہے کہ ندی میں سے ایک پری نکلی ہے اور وہ پری اور وہ پری اس کو کہتی ہے کہ کیا تم اتنے اداس کیوں ہو وہ جو لکڑ ہار آتا ہے وہ اس کا اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ ایسے ایسے یہ یہ ہوا اور میں میری اب کلہاری ندی میں گر گئی ہے میں کہاں سے پیسے کماؤں گا اور کیسے محنت کروں گا تو وہ جو پری ہے وہ اس کو کہتی ہے ہاں ابھی میں جب ندی کے اندر تھی کیونکہ میں ندی کے اندر رہتی ہوں تو ندی کی اندر جب میں تھی تو ایک کلہاڑی نیچے گری تھی کیا وہ تمہاری کلہاڑی تھی لکڑھائی نے کہا ہاں اگر آپ مجھے میری وہ کلہاڑی نکال کر لا دی تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزاروں گا اور میں آپ کو شکریہ کے طور پر آپ کو ایک انام بھی دوں گا اگر آپ مجھے میری کلہاڑی واپس لا دیں ہرے لیکن وہ چوری کرنے ہی پری مجھے اس پر شک ہے اوہ آپ کو شک ہے چلے دیکھتے آپ کا شک پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب وہ جو پری ہے ببلو وہ کہتے ہے کہ چلو ٹھیک ہے تم اتنے پریشان مت ہو میں کام کرتی میں ندی میں جاتی ہوں میں اس کو بیچ کریں برگر کھائیں گی برگر اوہ ببلو کا تو برگر ہی بھائی کہیں پر نہیں جاتا خیر یہاں پر برگر وغیرہ کچھ نہیں آنے والا ببلو اب وہ پری کیا کہتے ہے وہ کہتے ہے کہ میں کام کرتی کہ میں ندی کے بیچ میں جاتی ہوں اور جو تمہاری وہ کلہاری ہے جس کو لے کر تم بہت زیادہ پریشان ہو میں وہ تمہیں واپس لا دیتی ہوں اب وہ لکڑھارا بہت زیادہ خوش ہو جاتے وہ کہتے ہیں کہ چلو شکر ہے پری مان تو گئی مجھے کلہاری لاکر دینے کے لیے اب وہ لکڑھارا بڑا بھائی ہیپی ہو گیا کہ چلو اس کا مسئلہ تو حل ہو گیا اب وہ پری جب ندی سے باہر نکلتی ہے واپس اس کی کلہاری لے کر آتی ہے اور نکلتی ہے اور وہ اس کو دکھاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ تو سونے کی کلہاری ہوتی ہے کیسے مزا آئے گا سونے کی لے گا اور بچے گا اور پیسے کمائے گا آرے نہیں وہ ببلو آپ کی طرح تھوڑی رہے ہیں ایک اچھا لکڑھارا ہے یعنی کہ وہ ایک اچھا لکڑھارا ہے اچھا آگے ہم کہانی شروع کرتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پری باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس ایک سونے کی کلہاری ہوتی ہے وہ جب لکڑھارے کو دکھاتی ہے تو لکڑھارا جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو سونے کی کلہاری ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 یہ میری کلہاری نہیں میری سونے کی تو نہیں تھی میری تو لکڑی کی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں کام کرتے ہیں میرے سے مسٹیک ہو گئی ہوگی میں دوبارہ ندی میں جاتی ہے تمہارے لیے ایک اور کلہاری لے کر آتی ہوں وہ واپس ندی میں جاتی ہے اب جو پری ہے وہ جب دوبارہ ندی سے باہر نکلتی ہے تو اس کے پاس اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے ایک چاندی کی کلہاری جب لکڑھارا دیکھتا ہے کہ یہ چاندی کی کلہاری کہاں سے آگی وہ بیچارہ دوبارہ اس کو کہتا ہے کہ پری میری کلہاری لکڑی کی تھی نہ کہ چاندی کی تم پلیز مجھے میری والی کلہاری لا دو وہ پری دوبارہ ندی میں جاتی ہے اور اب وہ وہی والی کلہاری لے کر آتی ہے جو دراصل لکڑھاری کی ہوتی ہے اور جب وہ وہ والی کلھاڑی لے کر باہر نکلتی ہے ندی سے باہر تو جب لکڑھاڑا دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہی تو ایمانداری کی بات ہے ببلو یہ بیوکوفی ہے بیوکوفی یہ بیوکوفی نہیں یہ بیوکوفی نہیں یہ بیوکوفی نہیں یہ بیوکوفی آپ کر سکتے ہیں وہ جو سارے بچے دیکھ رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی ہونا آپ اسی کے اوپر ہی قائم رہے اچھا کہانی آگے ہم بڑھاتے ہیں اپنی اب جب وہ لکڑھاڑا دیکھتے ہیں کہ اس کی تو وہی والی کلھاڑی ہے اس کے پاس جو پری کے پاس ہے تو لکڑھاڑا تو بھائی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تھینکیو سو مچ پری کہ تم نے وہی والی کلھاڑی مجھے لادی جو کہ بیری تھی مجھے تو یہی چاہیے تھی اسی کلھاڑی کے ذریعے میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور یہ کلھاڑی مجھے بہت پسند ہے اور تم نے مجھے باپس لا دی تو میں تمہارا شکریہ کس طرح ادا کروں جب پری دیکھتی ہے کہ لکڑھاڑا نے تو وہی والی کلھاڑی لے جو اس کی اپنی تھی اور اس نے اگر وہ چاہتا تو وہ سونے کی کلھاڑی بھی لے سکتا تھا اور وہ جھوٹ بول سکتا تھا کہ ہاں یہ سونے کی میری ہے یہ تو مجھے دے دو اور اگر وہ چاہتا تو وہ جب چاندی کی کلھاڑی لے کر آئی تھی تو لکڑھاڑا اس پہ بھی جھوٹ بول سکتا تھا کہ ہاں میری تو یہی والی یہ تو مجھے دے دو کیونکہ سونے کی اور چاندی کی تو زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہے زیادہ قیمتی ہوتی ہے لیکن لکڑھاڑے نے ایسا نہیں کیا تو جب پری نے لکڑھاڑے کی سیمانداری کو دیکھا اس کی سچائی کو دیکھا تو وہ پری بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ اتنا سچا اور اتنا اماندار انسان اگر یہ لکڑھاڑا ہے تو اس کو تو کوئی نہ کوئی نام بھی دینا چاہیے اب وہ پری کیا کرتی ہے وہ لکڑھاڑے کو کہتے کہ تمہاری سچائی پر میں تمہیں نام دینا چاہتی ہوں لکڑھاڑا تو خوش ہو جاتا ہے وہ کہتے کہ اچھا تم مجھے نام دوئی مطلب وہ تو بہت زیادہ ہیپی ہو جاتا ہے وہ کہتے کہ ہاں کیونکہ تم نے سچ بولا اور تم نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا اور تم نے بیمانی نہیں کی ببلو کی طرح تو میں تمہیں ایک انام دیتی ہوں پری کو کسی پتایا میرا پری کو پتا ہے نا آپ کی بیمانیوں کا سب کو بتا چلتی ہے ہاں ہو سکتا ہے اس نے میرے مو سے سٹوری ٹائم دیکھ لیا اور سن لیا ہو ہو سکتا ہے تو اب وہ پری بہت زیادہ وہ خوش ہوتی ہے لکڑھاڑے کی سچائی کو دیکھ کر تو وہ کیا کرتی ہے کہ جو سونے کی کلھاری تھی اور جو چاندی کی کلھاری تھی اور جو لکڑھاڑے کی اپنی کلھاری تھی وہ تینوں کلھاریاں لکڑھارے کو دے دیتی ہے انام کے طور پر یہ بڑا چلاک تھا لکڑھاڑا کیسے اب کیا ہو گیا اس نے پلیننگ تھی اس نے کہاں پہنے سونے کی چھوڑتا ہو پر چاندی کی اپنی بھی لے لوں گا اور وہ بھی اچھا ایسے پلیننگ صرف ببلو کر سکتے ہیں اس طرح کے پلیننگز اور کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس نے بیچارے نے تو اپنی سچائی کے سہارا لیا اس نے جھوٹ نہیں بولا یہ اس کی بہت اچھی بات لگی پری کو تو پری نے اس کو وہ تینوں کی تینوں کلھاریاں انام میں دے دی اور جب لکڑھارے کو وہ تینوں کلھاریاں مل گئی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا کہ میری سچائی پر پری نے مجھے اتنا اچھا انام دی ہے تو وہ خوشی خوشی گھر گیا اور وہ اب خوشی خوشی اپنی لکڑیاں کاٹنے لگا تو یہاں پر ہماری کہانی تو ہوئی ختم اب دیکھتے ہیں کہ جڑا ببلو کو ہماری اس کہانی سے کیا سیکھنے کو مل ہے جی تو بھئی کیا سیکھا ہے ہماری اس کہانے سے اے یہ تو بہت عسا articles تھا اس کا بہت عسا Gh machinery کیا moral تھا اس کا moral تھا حم زلم کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے زلم کا انجام اچھا ہوتا ہے جی یہ کس 감cken ہے لیکن ہمیں ہمیشہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور اماندار بنا چاہیے آہ یہ ک ξہاوق سے آگیا اس میں یہ کہاں سے آگیا ببلو اس کہانی میں تھا ہی یہ ہی آرے نہیں وہ ظالم ہوتا ہے نا درخت کٹتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں ببلو یہ بات ابھی میں نے سمجھائی تو ہے آپ کو تھوڑی دیر پہلے پھر بھول جاتے ہیں سارا کو چاہ پھر پتہ نہیں کہاں سے ہماری کہانی سے ببلو تو مجھے لگا ہم انتک یہ سمجھارا جا رہی ہے کہ جلم کرو اس کا بدلہ بھی لے گا میں ایسے گندی بات سکھا سکتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ببلو پتہ نہیں کہاں سے میری کہانی میں سے کوئی گندی بات سکھ لیتے ہیں بہت ویسے جو بندہ غلط کام کرتا ہے نا ببلو وہ ہمیشہ ہر چیز میں سے غلط چیزیں پک کرتا ہے آپ کا بھی یہی والا حال ہے آپ اچھی چیز میں سے بھی غلط چیزیں پک کریں گے کبھی تو وہ مورل لیسن سکھ لیا کہتے ہیں جو میں واقعی میں سکھانا چاہتے ہیں اچھا وہ کیا ہے وہ بتائے مجھے ببلو ہماری اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کے جھوٹنی بولنے چاہیے اور ایماندار بننا چاہیے ایس آن ایسٹری is the best policy مطلب اگر آپ ایماندار ہیں تو آپ کی لائف بہت اچھے سے گزر سکتے ہیں اور اگر آپ بیمانی کر کے اپنی ماما کے پیسے چھپکے سے اٹھا کے اور آپ اس کی چیز وغیرہ کھا کے ببلو کی طرح کوئی بیمانی کریں گے تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اگر آپ اپنے غلطی ایک سپ کرتے ہیں اور آپ جھوٹے ہی بولتے ہیں ہاں وہ پیسے بھی آپ کے کھانے کی نہیں یعنی کہ مجھے ماما کو پیسے واپس کرنے جائیے اور سوری بولنا جائیے جی ہاں لیکن آپ نے تو کہا کہ آپ نے تو ان کی چیز کھا لی پیسوں کی لیکن تھوڑے سے رکھے ہوئے ہیں ہاں پڑے ہیں ٹھیک ہے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنی ماما کو وہ پیسے بھی ریٹرن کر دیں اور ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ ان میں سے میں نے کچھ خرچ بھی کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے یہ اوکے کر تو رہا پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی تو بچوں کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی بہت اچھی بہت اچھی لگی اچھا جی تو یہاں پر ہماری کہانی تو ہوتی ہے ختم امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی ہماری ایک کہانی بہت مجھے دعا لگی ہوگی اور آپ لوگ ان اس کو بہت انجوئی کیا ہوئے تو یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہاں پر ختم اب ہمیں کیا کرنا ہوگا بھئی لینا ہوگا ایک چوٹا سا بریک کیونکہ بریک لینا تو ضروری ہے ایک چوٹا سا بریک لیں گے واپس آئیں گے کیونکہ ابھی بہت زیادہ ہمارا فان اور مستی پڑی ہوئی ہے بھئی یہاں سٹوری ٹائم پر آپ سب کا ویٹ کرئی ہے تو آپ لوگ جلدی سے جائیے بریک لے کر واپس آئیے دیکھتے رہی ہے سٹوری ٹائم اگر آپ کو ہورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ویلکم بیک ہم اپنے بریک سے آ چکے ہیں واپس اور ٹائم ہوتا ہے ہمارے اگلی سیگمنٹ کا ایک بڑے مزیدار سی انفرمیشن ہے جو آپ لوگ کے ساتھ ہم سب مل کر شیئر کرنے والے ہیں اچھا اگر آپ کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں یا کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کا خوش رہنا بہت ضروری ہے کچھ سمجھے بابلو مطلب اگرہ سمجھ گیا جانی کہ وہاں پر اچھا کھانا ہونا ضروری ہے اوہو اچھا کھانا کھانا نہیں آپ کو ایسی خوش رہنا بہت ضروری ہے ہستا آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشانی ہونا چاہیے ہستا آپ کو کون کہہ رہے ہیں کہہ کے لگا کے ہستے ہیں آپ بس اپنے چہرے پر مسکراہت رکھیں جس سے بھی ملے خوشی سے ملے ہاں بلکل ہے ہاں بلکل ہے ہاں بلکل ہے ہاں اتنی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہیں چاہے گھر میں ہے چاہے اپنے کنٹری میں آپ کو چلتے ہوئے کوئی لوگ کوئی بھی شخص مل جاتا ہے رینڈم لی تو اس کو خوش ہو کر ملنا آپ کے لئے ایسے بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ جتنا خوش رہیں گے نا اتنی ہی آپ کی لائف بہت زبردست اور بہت فٹ گزرے گی تو اب ایسے کون کون سی کنٹریز ہیں جو کہ بہت ہی ہیپی نیشنز مانی جاتی ہیں تو اب سب کچھ تمہینی نہ بتاؤں گی یہ اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا ہمارا یہ مزیدار سا سیگمنٹ اور بھئی بڑے مزے مزے کی باتیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو چلیں جی بغیر ڈیلے کیے ہم جلدی سے چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے ڈو یو نو اسلام علیکم میں ہوں سانی زیرا پیچھا لیزا میں آپ کو اپنے پروگرام کی آپ جانتے ہیں میں خوشاندیب کہتی ہوں کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے خوش قوم کونسی ہے دنیا کی سب سے خوش اور مطمئین قوم کی فیرس میں پاکستان کا نمبر ایک سو تین ہے جبکہ بھارت 136 نمبر پر ہے دنیا کی سب سے خوش اور مطمئین قوموں میں فنلینڈ پہلے نمبر پر ہے دنمار دوسری نمبر پر ہے اور سوکزلینڈ تیسری نمبر پر ہے جبکہ دنیا کی نا خوش اکوام میں افغانستان کا نمبر پہلا ہے اس کے بعد زمباویر اور روانڈا کا نمبر آتا ہے یار دہے کے دنیا کی خوش باش اکوام کی درجہ بندی وہاں رہنے والے انسان کی صلاحیت امید اور محول کے اثرات کی بنیاد پر کی جاتی ہے شکریہ پھر میریں گے اللہ حافظ ارے بھائی واہ اتنے مزیدار سی انفرمیشن ہمیں ہمارے سیگمنٹ ڈویو نو میں دیکھنے کو ملیا ہاپفولی آپ سب نے اس کو بہت زیادہ انجوئی کیا گا اور یقیناً آپ کو اس نولیج کا نہیں پتا ہوگا تو بھائی یہ تو ہمارا سیگمنٹ ہو گیا ختم اور اب آپ لوگوں کو ٹیبل پر تو نظر آ رہا ہے کہ ہماری شروع ہونے والی ہے گیم کیونکہ شروع ہو گیا ہمارا سیگمنٹ خیل خیل میں ارے خیل خیل میں بھائی ہمارا سیگمنٹ شروع ہو گیا اس میں آپ دونوں نے گیم کھیل نہیں ہوگی گیم کھیل نہیں ہے ییس اوکے تو مطلب مزا آنے والے ٹھیک ہے تو ببلو اس سے پہلے کہ ہم گیم کھیلنا شروع کریں آپ بتا دیں کس کو اپنی ٹیم میں لینے والے ہیں ہنجلا شروع ہے ٹھیک ہےکہ ہنجلا کو اپنی ٹیم میں اور میں میری ٹیمимо ٹھیک ہے اوکے جی تو دیکھتے ہیں کہ گرلز جیتی ہیں یا پھر مسٹر ببلو اور مسٹر ہنجلا اس گیم کو ون کرتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں آجو اپنی پوزیشن پر اچھا میں آپ دونوں کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس گیم کو کھیلنا کیسے آپ دونوں کو سٹرو نظر آنے ہیں ٹھیک ہے سٹرو سے ہم جوسیز وغیرہ پی کر تو بھائی انجوئی کرتے ہیں لیکن ابھی ہم ان کے ساتھ کون سی گیم کھیلیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے انایا اور ہنجلا یہ سٹرو پک کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے کپس پڑے ہوئے ہیں آپ نے ان سٹرو کے تھرو ان کو پک کرنے ہیں ٹھیک ہے اور اس کپ کے اندر ڈال دینا ہے اوکی ہو گیا تو چلے جی آپ دونوں کے پاس ون منٹ کا ٹھیک ہے جیسے میں تھری بولوں گی نا پھر ہم نے گیم سٹارٹ کرنے ہیں اوکے ببلو ریڈی ہیں دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ آج کے اپیسوڈ میں آپ جیتے ہیں کیونکہ ویسے تو دو تین اپیسوڈ سے میں ہی جیت رہی ہوں آرے آرے دعا ہوں گی سبت نہیں ہے ہم ویسے جیت جائے گے اوکے لیٹس ایتنا کونفرنس بھی ویسے اچھا نہیں ہوتا لیکن چلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہنجلا اور ببلو جیتے ہیں یا ہم دونوں جیتے ہیں ٹھیک ہے نایا ہاں فوکس کرنے کہ ہم دونوں جیتے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی تو جیسے میں 3 بولوں گی آپ کو سٹارٹ کرنا ہے 1 منٹ کا ٹائم ہوگا آپ دونوں کے پاس تو 1 2 3 ہری اب 1 منٹ کا ٹائم ہے جتنے زیادہ جو پک کر کے اپنے 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 ڈھوپ پڑے گا وہ اس گیم میں بازی لے جائے گا اوکے ہاں 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 بابلو مجھے لگ رہا ہے آج کی گیم میں ٹائے ہو جائے گا اوہی نائے گئے ہم جتے گئے ایک ہی سپیڈ کے ساتھ کھیلنا ہے بھائی مجھے تو لگ رہا ہے آج تائے ہی ہوگا انجلا جتے گا انجلا جتے گا دیکھ لینا انجلا جتے گی بابلو دیکھ لیتے ہیں ابھی انجلا جتے گا انجلا آپ نے جتے اوکے وان منٹ کا ٹائم تھا جو کہ آپ ختم ہی ہونے والا ہے تو اپنی سپیڈ تیز کہنے کے اور کاؤنٹ ڈاون دیں گے بابلو ٹین نائن ایج شیون سکس فائن فور تری دو وان وان اوکے رکجیں گے رکجیں گے رکجیں گے بھائی رک بھی جاو ان ایا آپ نے تو اوکے تو گیم تو ہماری یہاں پر ختم ہو گیا لیکن چیٹنگ چیٹنگ کیے انجلا یہ ایک آپ نکال دیں جو انایا نے ڈالا تھا ٹھیک ہے ان ٹائم پر کیونکہ ٹائم ہمارا بھائی ختم ہو گیا تھا تو ہم چیٹنگ نہیں کریں گے ببلو کی طرح ہم چیٹرز تھوڑی نے بھائی تو چلیں جی اب کیا خیال ہے دونوں کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتا ہے دونوں میں سے ہم جیتے ہم جیتے ہم جیتے ہیں انایا آپ کو لگتا ہے ہم مین ہوئے ہنجلا آپ کو لگتا ہے آپ کو مین ہوئے لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی ایک کا مین ہونا تو ضروری ہے تو بھائی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں ان کو کاؤنٹ کرتے ہیں انجلا دیکھتے ہیں کہ کون جیتے کا ٹھیک ہے ابھی کیونکہ یہ انایا کا کپ ہے تو انایا آپ نے میرے ساتھ مل کے کاؤنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے واان روکے 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 آپ روکے پہلے ہم اس کا کاؤنٹ کریں گے پھر آپ اپنا کاؤنٹ کیجے گا ٹھیک ہے انجلا بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہوئے چلے انایا ادھر اوکے 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 مطلب انایا آپ نے سیون کی ہے اوکے مطلب آر گئی اکلے پھر روکے روکے بھی مجھے کاؤنٹ کرنے دلائیں دے انجلا اپنا کپ مجھے دے اوکے انجلا آپ دونوں نے انایا اور آپ دونوں نے مل کے میرے ساتھ کرنا ہے اوکے کاؤنٹ اور دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون جیتے ہیں اوکے 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 مجھے کیوں لگ رہے کہ اس بچے نے اپنا کپی بھی سے بھر لیا ہے لیٹس سی تری اوکے تین پلاس ہو گے فور فائیو سکس سیون ایت نائن تین الیون ٹوال تھرٹین اوکے یہ تو ختم نہیں ہو رہے انجلا میرے تو بازو تھا گیا فیفٹین سکسٹین سیونٹین ایتین نائنٹین ٹوانٹین 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 میں جیت کیا انجلا آپ باقی بھی ڈال دیتے ہیں آپ باقی بھی ڈال دیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی آپ نے کیوں کو بچارے چھوڑ دی ہیں میں نے تو کبھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ببلو پلیز اگر کبھی اگر کبھی آپ جیت جاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یہ تو بہت بڑا ظلم کر دیا کچے نے کس کے ساتھ یہ آپ کے ٹیم کے ساتھ ببلو ہار جی تو انہائے ہوتی رہتی ہے ہم نے ایک بڑی ہار کیسے ہو گئی ایک کوئی ہار اتنی بڑی نہیں ہوئی یہاں ہم نے لکھتا ہے ہم نے چٹنگ کی ہے ہاں ہو سکتا ہے یہ ببلو نے چٹنگ کیوں ہنجلا کے ساتھ ہرے ہم نے جان رہا تھا ہم کیا گیتی ہے ہاں تو ہو سکتا ہے ہم نے چٹنگ کیوں میں تیزی سے کارا تھا تیزی سے کارے تھے ہنجلا نے بہت سپیڈے آپ کے لئے بھائی اپنے لئے اوکے جی ویری نائس اوکے ٹھیک ہے مطلب آپ نہیں جتی انہائی لیکن چلے خیر ہے گف می ہائی فائی بہت اچھے کے لئے آپ نے دو رو بھاگ کر اپنے اپنے سکولز پر بھائی جب ہم ہار گئی ہے تو انہوں نے can break لے گی ہمیں ببلو کیا ہو گیا مطلب آپ نے مجھ اپنی طرح سمجھ لیا ہاں اپنی دفاع جی انہائیہ گیرائی جا رہی تھی اس لئے پکانی پا رہے تھے تھوڑے سے اس لئے اس لئے آپ ہا رہے ہیں اوہ آپ کو پتہ ہے اس لئے انایا ابھی تھوڑے در پہلے مجھے کہہ رہی تھی چھپکے سے کہ آپ ہنجلا سے کہیے گا کہ آرام آرام سے کھیلے ہے نا انایا اس لئے کہہ رہی تھی نا کیونکہ انایا کو پتہ تھا ان سے تو جلدی جلدی ہوگا نہیں تو انایا نے ایک تھوڑی سی پولیٹک سے در چلائی تھی لیکن کام نہیں آئی تو ببلو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں آپ کی طرح مطلب اگر آپ کیسی گیم میں ہار جاتے ہیں تو پھر آپ تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اگر آپ جیت ہی گیا ایسے کسمت سے تو آپ بہت زیادہ باتے گئے کسمت سے نہیں روز جیت رہے ہیں روز ایک بار باس آپ جیتی ہے ایک بار نہیں جیتی ہے مطلب دو تین دفعہ جی چکی ہوں چھکے ایسے پچاس میں سے دو تین بہت اچھے ہیں اچھا اوکے اوکے چھیک ہے پھائی میرا سکول کی ریس میں سب سے آگے مو سب سے قرچھ جائیں ambi ропers راتے ہو سکول کی ریس میں آپ انہوں سے نے ہوسک اٹھے ہو اپنے میں prepирوں رس میں فروگ کے رس میں کدھیں ہیں وبceks اوکے میری نائس آپ کو بتائیں ہمارے سیٹ پہ بھی ایک فروگ ہے ایسہ جو آگے بیٹھا ہوئی ہے نائی کو دیکھ رہا ہے نائی کو فروگ رس میں اچھا تو یہ ہماری گیم تو ہوگی ختم جس کے اندر ہنجل آب بازی لے گئی ہیں بھئائی ہنزل اور ببلو کی ٹیم جیت گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے نایا ہم کبھی پھر کھیلیں گے تو ہم دونوں ان دونوں کو ہرائیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے یہاں پر ختم اور بڑا مزا آیا بھئی اس گیم کو کھیل کے ہاں وہ بھی ہم کھولیں گے ابھی آف دا کیمرہ آپ کو کھول کے دکھا دیں گے اس کے اندر کیا ہے اچھا جی تو اب ہم لیتی ہیں بریک لیکن بریک آج میں نہیں لوں گی آج یہ کام کرتے ہیں کہ انہایا آپ بریک لی لیں انہایا آپ نے کام کرنا ہے کہ آپ کامー میں دیکھیں گے اور وہاں پر جو بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کو کہنے کہ آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے سٹوری ٹائم آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہی ہے سٹوری ٹائم اگر آپ کو حورا ٹی وی کے ویڈیوز پسند آرہی ہیں تو ہمارا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور ہاں ساتھ ہی ساتھ بیل آگن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے جی تو ہم اپنے بریک سے آ چکی ہیں واپس اور ٹائم ہوتا ہے ببلو ہمارے اگلے ایک بہت ہی مزیدار سی سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فٹا فٹ 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 چلو بھئی شکر ہے ببلو آپ کو کوئی سیگمنٹ یاد ہوا تو اب بھئی ٹائم ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے فٹا فٹ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں آپ نے ہارنے ہوتا ہے اگر ایک دفعہ میں ہار کیا گئی اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ہر ٹائم ہاروں گی ابھی دیکھنا انای اور میں جیتے ہیں اکی اکی انایہ بس پلیز مجھے جیتوا دینا ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہم نے اس میں کرنا کہ ہمارا جو فٹا فٹ سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ لوگوں سے میں دونوں سے پوچھوں گی کچھ فٹا فٹ سے سوالات جس کے آپ کو دینے ہوں گے فٹا فٹ سے جوابات ہمارے پر زیادہ ٹائم نہیں ہوگا آپ لوگوں نے جلدی جلدی جو بھی آپ کے پائن میں جواب آتا ہے آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے کیوں کہ اگر آپ نے جواب دینے میں کر دی دے تو ببلو مستر ایدر بیٹھے ہیں فٹا فٹ کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں انیا سے سب سے پہلے انیا ریڈی ہو اسان اسان سے کوششن پوچھیں گے آپ سے اوکے دیکھتے ہیں اوہ نہیں اسان اسان نے پوچھے کہ نارمل کوششن پوچھیں گے یہ نہ ہو کہ ببلو کہیں کہ آپ نے تو چیٹنگ کر دی انیا اسے ساتھ مل کے آرے پوچھیں اسان پوچھیں اس نے پوچھیں آپ کا ناکہ ہے آپ کونسی سکول گے بڑھتی ہے اتنے بھی اسان نہیں پوچھنے ببلو جنرل نولیج کے کوششن پوچھنے ہیں نا ہم نے تو چلے جی انیا سے ہم شروع کرتے ہیں انیا آپ کا ریڈی ہو پکی بات ہے نا اسان اسان پوچھوں گے ٹھیک ہے گبرانہ نہیں ہے اوکے تو آپ کا جو فرسٹ کوششن ہے وہ یہ ہے کہ what is 4 plus 4 4 4 میں 4 پلس کریں تو کیا بانتے ہیں 5 4 3 4 plus 4 2 4 plus 4 1 1 0 اوکے چلیں جی چھوڑ دیتے ہیں انیا اسان تھا ہی تو چلو اگلے پوچھنے 4 plus 4 is equal to اب آپ سوچیں لیکن وہ 5 ایک منٹ ایک منٹ شاید وہ سہی جواب دیتے ہیں ہاں ہاں سوچیں سوچیں 8 8 انیا نے پروپر ہم بچپر میں بھی ہم بھی جس طرح سے کاؤنٹ کرجے اپنا پروپر فنگرز بنا کے ہو کے پھر اس کو کاؤنٹ کر کے ٹوٹل بتا دیا انیا نے وہی ٹیکنیک چلائی ہے چلو جی لیکن ہم obviously نہیں آن سکتے کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا تھا تو انیا اگلے سوال پر آتے ہیں کے نیم ٹو اورنج ویڈیٹیبلز ایسے دو ویڈیٹیبلز کے نام بتاؤ جو اورنج کلر میں ہوتے ہیں چلتے چلتے بابلو 5 4 3 2 2 2 1 3 4 1 2 2 2 2 3 4 4 5 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 15 15 14 15 15 17 15 15 15 16 16 16 16 17 16 17 18 19 17 24 25 25 26 26 27 سوالوں کے جواب بات دیئے ہمیں انایا نے تین سوالوں کے صحیح جواب دیئے ہمیں نوٹ بید دیکھا ہو گیا فٹا فٹ آپ سے ٹھیک ہے بہت اچھے سے انایا نے کھیلے اب بھائی باری آتی ہے ان کے بڑے بھائی کی یعنی کہ ہنجلا کی اگر ہنجلا جیتے ہیں تو مطلب ببلو جیتے ہیں اگر ہنجلا جیتے ہیں اگر ہنجلا جیتے ہیں تو مطلب میں جیتے ہیں ہنجلا کی آپ سے ہم سوالات پوچھتے ہیں چلیں جی تو آپ باری ہے ہنجلا کی اور دیکھتے ہیں ہنجلا ہمیں کتنے قویسٹن کی آنسر دیتے ہیں ہنجلا ویسے آپ کی بہن نے پیاری سی جو آپ کی بہن ہے انہوں نے تقریبا ہمیں جوابات سارے قویسٹن کے دیئے لیکن دو میں کیونکہ لیٹ ہو گیا تھا تو وہ ہم ٹیکنکلی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن ویسے انایا نے اپنی طرف سے پورا ٹرائے دیا اب دیکھتے ہیں کہ ہنجلا کیا کمال کرتے ہیں بھائی تو ہنجلا ببلو تیار ہو جائیں آپ کی ٹی ممبر خیلنے والا ہے ہنجلا دیکھتے ہیں کہ ہنجلا کتنے سوالوں کے جوابات دیتے ہیں تو آپ کا جو پہلا قویسٹن ہے وہ یہ ہے ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا پلانیٹ ہے جس کے اراؤنڈ ایک رنگ ہے اس پلانیٹ کا کیا نام ہے وہ بتا دیو ملی سے مرکری 5 4 3 3 2 1 3 عکar جھلے جیج & سوال پر آتے ہیں کہ In which capital city of you強پ would you find the Eiffel Tower You're restaurants it is one of your city with Eiffel Tower New York 5 5 form Ok 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 very nice next question which country is home to the kangaroo 5 which country is home to kangaroo you have caused by kangaroo آسٹریلیا ٹوکے بھائی جینئس بچے ٹوکے نیکسٹ کویسٹن کے what is the opposite of cheap word opposite تو ہم نے سب نے سکھیا ٹوکے 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 ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ یہ تو بڑے مزے کے قویسٹن ہے پتہ ہوگا آپ کو مجھے اس کا نام نہیں پتہ کیا کھاتا ہے وہ لیوز ایک چیز ہے تو اس کی بہت فیوریٹ ہے پانڈا کی بہت فیوریٹ ہے ٹائن 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 ختم ہو گیا ٹائن ختم ہو گیا بھئی انایا نے بتا دی ٹائن ختم ہو گیا بھائی آپ زیادہ محنت نہ کریں کیونکہ ٹائن ختم ہو گیا ٹھیک ہے انایا کتنے جوابات دیں آپ کے بھائی نے ٹین 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 سوالوں کے صحیح جواب دیں اور ٹائن سوالوں کے جوابات انایا نے دیں ٹین نے دیں اچھا پھر کتنے دیں مجھے لگتا ہے دو دو ببلو دو کے صحیح جواب دیں ہنجلا نے تو پھر کون جیتا ہمارا یہ سیگمنٹ ہم جیتا ببلو ویٹ 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 انایا میری ٹیم میں تھی انایا جیتی ہے اس کا مطلب میں جیتی ہوں انایا تو میری ٹیم میں تھی اچھا ببلو مطلب آپ سے بڑا چیٹر تو کوئی ہے نہیں اب اگر انایا تو میری ٹیم میں پوچھ لے اس سے ویٹ امینٹ انایا کس کی ٹیم میں تھی آپ میری ٹیم میں تھی ایکس کیوز می پلیز اپنی ٹیم بدلنے کے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ ہنجلا کی ٹیم میں رہیں ایک سیگمنٹ ہی انایا لڑکیوں کے ساتھ ہی ٹیم بناتی اوووو سنا انایا کا ایک رول ہے بھائی آپ نے کیا سمجھ لیا انایا کو وہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ٹیم بناتی ہیں اپنی اپنی ٹھیک ہے میں بھی اس سے دوستے نہیں کرتا میں تو ہنجلا کا دوست ہنجلا آپ دوستے رہا ٹھیک ہے آپ نے فرینشپ آپ نے کنٹینیو رکھنی ہے ببلو کے ساتھ ہائی اللہ جی ببلو سن لیا آپ نے ہرے نہیں نہیں ہم نے نہیں رکھنی ٹھیک ہے بس اچھا چھلیں ٹھیک ہے بھائی ببلو کو چھوڑتے اس سے پہلے ببلو زیادہ چیٹنگ پر اتر ہے انایا کیونکہ آپ جیت چکی ہیں تو ہنجلا آپ دونوں دونوں اپنے لئے کلائپنگ کرلو دونوں اپنے لئے کلائپنگ کرلو مجھے چیٹرز اچھے نہیں لگتے ببلو سنے آپ نے کچھ آواز آئی آپ کے کانوں تک دوست ہے میرا دوست ہے کچھ نہیں کہہ رہا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نہیں اس چیز پر اچھے نہیں لگتے اوکی اوکی ببلو کو یہ بات ہی نہیں اچھی لگ رہی ببلو سننا ہی نہیں چاہ رہے آپ کہیں کیا رہے تو یہاں پر یہ ہمارا سیگمنٹ تو ہوتا ہے ختم لیکن ہمارا اکلا سیگمنٹ ابھی باقی ہے جس کا نام ہے آرٹ پلینٹ جس کے اندر ہم ہر اپیسوڈ میں سیکھتے ہیں کچھ مزے دار سی ہماری آرٹ کچھ رنگ کچھ پینٹس کے بارے میں کچھ کرافٹس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں تو آج کے آرٹ پلینٹ کے ہم اپیسوڈ میں سیگمنٹ میں کیا سیکھنے والے ہیں تو یہ ہم چل کر دیکھتے ہیں اور آپ لوگ جلدی سے اپنے جگہوں پر بیٹھیں جو جو آپ کی سکیچ بکس ہیں جو جو آپ کے پینٹس ان کو نکال کے ہاتھوں میں رکھ لیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ شروع ہونے والے آرٹ پلینٹ تو چل کر جلدی سے وہ دیکھتے ہیں اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گی میں ہوں آپ کی ہوت سیدہ مریم زہرہ میں آپ کو سکھانے والی ہوں بہت ہی کریٹیو اور انٹرسٹنگ آرٹ تو بچوں سوچنے والی بات ہے اگر دنیا میں کریٹیویٹی نہ ہوتی تو نہ ہوتی خوشیاں نہ ہوتی انٹرٹینمنٹ نہ ہوتی ایکٹیویٹیز تو ہم اپنے آرٹ پلینٹ میں یہ ہی سب کچھ تو آپ کو سکھانے والے ہیں تو آئیں سیکھتے ہیں ہم نے ایپل پہ دراصل سیکھا ہے کہ کس طرح سے پیسے کلر کو پیسے کلر کو پیسے کلر کیا جائے ہم پینسل کے ساتھ پہلے رفلیس کو ڈرو کر لیں گے پھر اس کے اوپر ہم بتائیں گے جی میں بھول رہی تھی آپ نے مجھے یاد کرانے بیسیک لائن بیسیک لائن کو بلکل بھی نہیں بھولنا لائن ہم لگائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا ہر چیز کی بیسیک ہوتی ہے اسی طرح سے کچھ بھی ڈرو کرنا تو آپ نے اس کی بیسیک لائن لگانی ہے پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید ڈرو کرنا ہے تو ہم بہت ہی لائٹ پینسل کے ساتھ اپنے ٹری کو شیپ دیں گے ٹری ہمیشہ نیچے سے موٹا اور اوپر سے پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے اکثر بچے یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وہ ٹری کو بلکل سیدھا بنا دیتے ہیں یا تو اس کو اوپر جا کے موٹا کر دیتے ہیں نیچے پتلا کر دیتے ہیں وہ پھر ٹری نہیں لگتا وہ کوئی فروڑ کی بن جاتی ہے اس چیز کا خیال بکنا ہے ٹری کی شیپ نہ خراب ہو ٹھیک ہے اس کے اب ہم لیف کی تھوڑی سی شیپ دیں گے بہت ہی رفی بلکل لیف اب یہ نہیں ہے چھوٹا چھوٹا لیف بنانا سٹارٹ کر دیں نہیں ایسا نہیں کرنا آپ نے صرف اووروال جو لیف کا ہوتا ہے جو سارا دے دینا یہ بہت ہی لائٹ اپنے ٹری کو ڈرو کر لیا اب میں کلرز کو کر لوں گی قریب کرنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ ٹری میں سب سے پہلے کہ ٹری میں کونسے کلرز ہوں گے ٹری کی جو ہے مین برانچیز اس میں براؤن شیڈز براؤن شیڈز ییلو تھوڑا سا سکن آپ کو میں نے ایپل میں بتایا تھا کہ آپ نے ایپل ریڈ کلر کا ہے تو آپ نے ریڈ کلر ہی کر دی رہا ہے نہیں بچھو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کون کونسے کلرز آ سکتے ہیں ہاں آپ کو لگتے ہیں اس میں بلو ایڈ ہو سکتا تو بلو ایڈ کر دیں آپ کی ڈرائنگ اور زیادہ پیاری لگے گی ٹھیک ہے اگر آپ مرج نہیں کرنا چاہے پیسٹر کلرز کو تو آپ ان کو ڈریکٹ اپلائی اس طرح سے کریں کہ وہ ڈاک ڈاک ٹونز ہو ٹھیک ہے کہ اس کے بعد میں آپ مرج بھی نہ کریں یہ کوئی کمپسٹری نہیں ہے کہ آپ اس کو مرجنگ بھی کریں اپنے ہاتھ گند کریں اپنے ٹیشو تو اس کے دو طریقے ہیں آپ نے یہ جو چوکی ہے جو ٹیپوٹی اس کے ساتھ اس کی ڈرائنگ کرنی ہے میں تو اکسر پیسٹر کلرز کے ساتھ ہی ڈرائنگ کر لیتی ہوں یہ تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پینسل سے درو کر لیں اگر آپ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ پینسل کے ساتھ درو کریں جی براؤن بھی اپلائے ہو گیا اب ہم کریں گے تھوڑا سا براؤن سی لائٹ ٹون جہاں سے ہم دیکھیں گے وہاں وہاں ہم اس کو دیکھیں گے کلر سٹڈی بہت ضروری آپ کے لیے کہ سب سے پہلے آپ نے سٹڈی کرنا ہے کہ یہ چیز میں بنا رہی ہوں تو اس میں کونسے کلرز ہونے چاہیے کہاں پہ کونسا کلر آنا چاہیے اسے تھوڑا سام ییلو دے دیں گے میں بار بار آپ کو یہی بات کروں گی کہ آپ نے درڑنا نہیں ہے کلر اپلائے کرتے ہوگے جو بھی دل کر رہے ہیں جیسا کلر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں یہاں پہ یہ کلر آئے گا آپ نے اپلائے کر دیں جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو کے بہت زیادہ ڈاک دینا ہے وہاں پہ آپ نے بلیک کی بجائے آپ نے براؤن اور بلو آپ کو یوز کر لینا ہے ان کو برچ کر کے پھر وہ ایک دارکس کی امپیکٹ دے دیں ایسے لگے گا کہ وہ دارک چک ہے جی تو پیارے بچوں یہ تھی ہماری ساری ٹہنیا شاخے جو ہم نے اس پہ کلر کر لیے اب ہم کریں گے اس کے اوپر جو ہیں ان کے لیف میں کلرز یہ کلرز ہم واپس رکھ دیں گے ٹری کے نیچے کی طرف جو ہوتے ہیں وہ ڈاکس کلر ہوتے ہیں تاکہ وہ نکھریں تو اس لیے ہم پہلے ڈاکس دے رہے ہیں اور اکسر بچے جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم ایک ایک لیف کر کے برائیں گے ایسے نہیں ہوتا اور کلر کرنا ہوتا اس کو ہاں ہاں یہ کیا ہو گیا ہم نے یہ بلو ٹری بنا دیا یہ کیا کر دیا میں نے پریشان نہیں ہو اس میں ہم ابھی کلرز ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کے اندر ابھی گرین ڈالیں گے ابھی پیریٹ رہتا ہے ابھی یلو رہتا ہے بلو ٹری نے کیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پرائیمری کلرز جب میں نے بتایا تھے پرائیمری کلرز میں جب ہم گلو میں یلو ایڈ کرتے ہیں تو وہ گرین بن جاتا ہے اس طرح سے جب آپ کلرز پہ اس طرح سے ڈائریکٹ اپلائے کرتے ہیں پھر جو کلر نکلتا ہے وہ زیادہ خوبصورت نکلتا ہے ڈائریکٹ اوریجنل کلر لگانے سے اچھے میں آپ دو کلر ملا کے اس کلر کو بنا کریں بس لائٹس اپنے اپنے کہ یہ گراس ہے گراس میں بھی ہم لیف کی طرح زیادہ نہیں اس کو گرتے ہیں ڈیٹیلز نہیں دیتے ہیں لیف میں جس طرح سے ہم ڈیٹیلز نہیں دی اسی طرح سے گراس میں بھی ہم کو ڈیٹیلز نہیں دیتے صرف اس کو کلرز کے ساتھ ہی نکال دیتے ہیں موسیقی 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 ہاں تو بچوں کیسا لگا آپ کو آج کا آرٹ امید ہے کہ آپ کو آج کا پیسٹل آرٹ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ آج ہی اس کو ٹرائے کریں گے اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ مریم زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی ہمارا یہ آرٹ پینئٹ کا سیگمنٹ بہت زبردستر ہے ہاپ فولی آپ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ انجوئی کیا گا اور ساتھ ساتھ اس کو آپ پیائے بھی کیا ہوگا کیونکہ مزہ تو دب بھی آتا ہے نا تو مجھے تو دیکھ کر بہت مزا ہے آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر ہاپ فولی بہت زیادہ مزا آیا ہوگا اور ٹائم ہوتا ہے یہاں پر ببلو کو اور بچوں کو اور آپ سب کو خدا حافظ کہنے کا کیونکہ ٹائم جناب ختم ہوا چاہتا ہے ہمارے سٹوری ٹائم کا نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ سب کے سامنے حاضر ہوں گی کچھ نئی گیمز کچھ نیا فن اور کچھ نئی اکٹیوٹیز لے کر اور مجھدار سی کہانی لے کر تو آپ لوگوں نے نیکسٹ اپیسوڈ کا ویٹ کرنے آپ لوگوں کو تو خدا حافظ کیلئے لیکن ابھی ہمارا سیلفی مومنٹ ہونا ہے تو جی اللہ حافظ آپ سب سے ملوں گی اپیسوڈ میں آج ہے جلدی سے آجیں ہم بابلو کے ساتھ ساکھنے کے لئے کریں آج 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 موسیقی